ہلو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک تو ان ایزر ٹیٹوریل آف گرافک ڈیزائننگ اور آج کس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ہاؤ ٹو میک اپ بیوٹیفل بزنس کارڈ ڈیزائن ان کوڑلڈرہ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوڑلڈرہ کو آن کریں گے فائل میں جائیں گے نیو فائل کریٹ کریں گے اور یہاں سے سائز میں جا کے بزنس کارڈ سیلیکٹ کریں گے اس کا جو یونٹ ہے ہاں انچز میں رکھتے ہیں سی ایم وائی کی کلر رکھیں گے اور اس کی ریزولیشن فائل انڈر رکھیں گے اوکے کریں گے تو یہ بزنس کارڈ کا سائز ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد ہم نے ریکٹینگل پر ڈبل کلک کرنا ہے ایک ریکٹینگل کریٹ ہوگا اسی سائز میں اس میں وائٹ فیل کریں گے اور رائٹ کلک سے کراس پر کلک کر کے آؤٹلائن کو ختم کریں گے اور ایپ فور پریس کریں گے تو یہ آپ کی سکرین پر پریویو ہو جائے گا اس کے بعد جائیں گے بیس دیئے ٹول پر اور یہاں سے کلک کریں گے اس کے سینٹر تک آپ نے یہاں پر اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں تک اس طرح کی ایک شیپ کریٹ کرنی ہے اس کے بعد دوبانا جانا پک ٹول پر کلک کرنا ہے اس کو ڈسلیکٹ کرنا ہے دوبارہ سے بیس دیئے ٹول اب اس کارنر سے کلک کرنا ہے اور یہ جو اس کا سینٹر ہے یہاں سے تھوڑا سا اس سائیڈ میں کلک کرنا ہے اور یہاں پر اور یہاں پر یہ دو شیپس بن گی ہمارے پاس اس کے بعد دوبارہ جائیں گے پک ٹول پر اور اس کو ڈسلیکٹ کریں گے دوبارہ سے بیس دیئے ٹول اور اس کارنر سے اس کارنر تک یہاں اور یہاں اس طرح کی ایک شیپ اور کریٹ کر لینی ہے اس کے بعد دوبارہ جانا ہے پک ٹول پر اور اس کی جو بیگرونڈ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے پکر کے موو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کی رائٹ کلک سے کپی بنا لینی ہے اب اوٹرین کو اپلائی کریں گے اس پر اور یہاں تک اس کا فیل ختم کریں گے اس کے بعد آئیں گے شیپ ٹول پر اور اس کو کرو کرو کریں گے کنٹرول کیو شارٹ کمانڈ ہے اس کی اور یہاں پر کلک کریں گے اور اس نوڈ کو پکر کے اس سائیڈ میں موو کریں گے یہاں تک اس کے بعد دوبارہ پک ٹول لینا ہے F4 پریس کر لیں گے اور یہاں سے سیلیکشن لیں گے اور یہ جو شیپس ہیں ان کو پیج اپ کر لینا ہے اپنے شیفٹ پیج اپ کی مدد سے اس کے بعد اس کو ہم نے فیل کرنا ہے کلر انٹریکٹیو فیل ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ڈبل شیڈ اس میں کلر فیل کریں گے اس میں میں یہ کلر فیل کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ والا اس کے بعد اس میں بھی یہی کلر فیل کریں گے تو یہاں سے کپی فیل کریں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں سے یہاں تک اور اس پوائنٹ کو اٹھا کے اس کارنر پہ لے جائیں گے اس طرح کی یہ شیپ بن جائے گی اس کے بعد اس شیپ پہ آ جاتے ہیں تو دوبارہ سے انٹریکٹیو فیل ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور اس میں بھی ڈبل شیڈ کلر فیل کریں گے تو اس میں میں یہاں پہ لائٹ اور یہ دارک کا شیڈ اپلائی کریں گے اس طرح اب اس پہ بھی یہی اپلائی کرنا ہے یہاں سے اس طرح آپ نے اس میں بھی ڈبل شیڈ یہاں سے کاپی کر کے فیل کر لینا ہے پک ٹول سیلیکٹ کریں گے اور اس سارے کو سیلیکٹ کریں گے اس کی آؤٹلین یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے آؤٹلین ختم ہو جائے گی ایف فور بریس کریں گے اور یہ ہماری کارڈ کی شیپ تیار ہو گئی اس کے بعد جائیں گے ہم ریکٹینگل ٹول پہ اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل کریں گے کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو 45 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا ہے پک ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا اس کے بعد کلک کریں گے اور کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ کلک کریں گے اور اس سائیڈ کو موو کر کے ساتھ ہی ٹائٹ کلک پریس کریں گے تو اس کی کپی بن جائے گی دونوں کو کریں گے روٹیشن ٹول سے پکڑ کے کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ لاکے اس کے ایک کپی بنائیں گے رائیڈ کلک سے اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ویلڈ کر دیں گے ریکٹینگل لیں گے ریکٹینگل کریں گے پھول سیلیکٹ کریں گے شفٹ پکڑیں گے اور اس کو سیلیکٹ کر کے سی اور ای پریس کریں گے سینٹر اور علائن میں آ جائے گا اس کے بعد اس کو بھی 45 ڈگری پہ روٹیٹ کریں گے اور اس کو وائٹ فیل کریں گے یہاں پھر دونوں کو سیلیکٹ کر کے بیک مائنس فرنٹ کر دیں گے اس طرح کا یہ آپ کے پاس ایک لوگو کریٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم چھوٹا کریں گے اور اس میں فیل کریں گے انٹریکٹیف فیل ٹول سے کپی فیل اور یہ والا کلر اور اس میں ہم اللیپٹیکل کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک اب اس کے آوٹلین کو ختم کریں گے اور یہ چھوٹا سا لوگو کریٹ ہو گیا یہاں پہ آپ نے بیسیکلی جو کمپنی آپ کو لوگو پروائیڈ کرے گی وہ لگانا ہے تو یہ میں نے ویسے سیمپل کے طور پر بنا دیا اس کے بعد جائیں گے ٹیکس ٹول پہ اور یہاں پہ ٹیکسٹ اپلائی کریں گے تو یہاں میں نے ڈیزائن ٹائپ کیا اس کے بعد جائیں گے ٹیکسٹ میں اور اس کا چینج کیس کریں گے اپر کیس میں اوکے کریں گے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اور اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ ہم رکھ رہتے ہیں ایچ کے نووہ میڈیوم اور شیفٹ پہ کریں گے لوگو کو سیلیکٹ کریں گے اور سی پریس کریں گے تو اس کے سینٹر میں آ جائے گا اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف موو کریں گے اسی کو کپی کریں گے ریٹ کلک کی مدد سے اور اس کا اب ہم ایڈٹ کریں گے ڈبل کلک سے اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے ٹائپ لائن کوئی بھی ڈیگ لائن ہیئر اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے شیفٹ ٹول لیں گے اور اس کی جو سپیسنگ ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کریں گے اس کے بعد ڈیزائن کو سیلیکٹ کریں گے شیفٹ پریس کر کے سی پریس کریں گے سینٹر میں آ جائے گا اور اس کو تھوڑا سا ایروگی کی مدد سے اوپر لے جائیں گے اس کے بعد آ جائے گا کونٹیکٹ انفو کونٹیکٹ انفو ٹائپ کریں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری ٹیکسٹ انفو آ گئی اس کو کریں گے ان گروپ کنٹرل یو سے اور یہاں سے اٹھائیں گے نیم کو اور یہاں پہ اپلائی کریں گے اس کو وائٹ کریں گے اور اس کو بھی وائٹ کریں گے اس کو ان گروپ کریں گے اور اس کا جو کیو آر کوڈ ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں گے جو راسہ چھوٹا اور اس کے بعد جو کونٹیکٹ انفو ہے اس کو ہم ارجسٹ کریں گے ان کون گروپ کریں گے اب اس کو سیلیکٹ کیا گروپ کیا سب لائنز کو گروپ کرنا ہے پہلے اور اس کے بعد سب کو سیلیکٹ کر کے ایل پریس کریں گے تو لیفٹ میں الائن ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ ارجسٹ کر دیں گے نیم کو تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں اور تھوڑا سا انکریز کریں گے اب یہ جو یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن ہے اس کو ہم کریں گے وائٹ اور اس میں ہم فیل کریں گے یہی کلر اور اس کے لئے انٹریکٹی فیلٹور کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے کپی فیل کریں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے تو ہمارا یہ بزنس کارڈ ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس فائل کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اب وہاں جائیں اور اس فائل کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں سیریل فائل میں ڈونلوڈ ہوگی اور اس کو آپ ری ایڈٹ کر کے آپ خود کا بزنس کارڈ ڈیزائن بنا سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لاسٹ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیئر اللہ حافظ